محترم حضرات میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اس ویڈیو دیکھنے والے تمام لوگوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریے کیونکہ اس وقت شہر حیدر آباد کے جو حالات ہیں وہ حالات انسان کے بردائش کی بات نہیں ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے یا یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پہ نازل ہو رہا ہے اگر یہ عذاب ہے تو اس وقت فوری طور پر ہم کو اللہ کی دربار میں رجوع ہونا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اللہ ہم انسانوں میں آپ کے کہر کو برداشت کرنے کا معددہ نہیں ہے میرے مولا ہم آپ سے دعا کروا ہے اللہ اور ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے پریز کریں گے ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے اور آپ کے صراط المستقیم پہ چلنے کی ہم مکمل کوشش کریں گے اس لئے اللہ ہم طلبگار ہے آپ سے کہ آپ ہماری اس دعا کو خبول کریں اور شہر حیدر آباد پر اپنی رحمت والی بارش برسائیں اور میں دوسری بات یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سختی سے مخالفت کرتا ہوں اس الفاظ کی جو کل شہر حیدر آباد کے اندر ایک جھوٹ طور پر پھیلایا جا رہا ہے کل سوشل میڈیا پہ ایک پروپگنڈا چلایا گیا ایک منصوبہ بن کوشش کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ بالاپور کا کٹا ٹوڑ گیا پانی آرہا بھاگو پانی آرہا گھروں سے نکل جاؤ پانی آرہا گھراں خالی کر دو دراصل میں سب سے پہلے اس بات کو واضح کر دوں کہ بالاپور کا کٹا ٹوٹا نہیں کہ بالاپور کا کٹا ٹوڑا گیا ہے یہ کون ٹوڑے ہیں چھوٹا سا پانی چھوڑنے کی میں اس کی تفصیلات پھر بتاؤں گا لیکن اس وقت میں کلیر اس بات کو کہہ دوں کہ بالاپور کا کٹا ٹوٹا نہیں ہے بالاپور کا کٹا ٹوڑا گیا ہے اور وہ ٹوڑنے کی کیا وجہ تھی کس کی زمینوں کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی تھی کس زمین کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی میں اس کے بارے میں تفصیلات بتاؤں گا جب آپ اگر بالاپور کا کٹا ٹوڑے ہیں تو میں یہاں پر ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں ندیم کولنی کو لگ کر ایک ہیدراباد گلف اکیڈیمک اسوسییشن کر کے جو ہے چلتا ہے آپ اگر خالی ہیدراباد گلف اسوسییشن کی اگر دیوار ٹوڑ دیں گے تو ندیم کولنی کا پانی پورا جو ہے آرام سے بہ جا سکتا ہے وہاں پر عمت نہیں کریں گے وہاں پر دیوار ٹوڑنے کی جرورت نہیں کریں گے لیکن یہاں پر توڑیں گے کیونکہ یہاں پر غریبوں کی بستیاں ہیں یہاں پر توڑیں گے کیونکہ یہاں پر مظلوم لوگ ہوتے ہیں یہاں پر توڑیں گے کیونکہ یہاں کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہوتا یہاں کیا توڑیں گے کیونکہ یہاں کی آواز کو نیشنل میڈیا یا سوشل میڈیا تک لے جانے والے یہاں پر لوگ نہیں ہیں اس واسطے یہاں کی دیوار ٹوڑی گئی لیکن مسئلہ یہاں پر کٹا ٹوڑا گیا ہے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے دیکھئے شہر حیدر آباد جب آباد ہوا تھا اس وقت شہر حیدر آباد کے اندر 112 طلاب ہوا کرتے تھے جس میں سے خدرتی طلاب بھی ہوا کرتے تھے اور طلاب جو ہے بنایا جاتا تھا طلاب بنانے کا مقصد کیا تھا طلاب بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہی بھی شہر حیدر آباد کے اندر بارش ہوگی تو یہ بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں نہ جائے یہ بارش کا پانی طلابوں میں جائے اب میں یہاں پہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بتائیے شہر حیدر آباد کے اندر جو اتنی طلابیں تھیں میں نام بلوں گا اتنے طلابیں تھیں یہ طلابوں بیشنے والے کون تھے یہ طلابوں کی پلوٹنگ کرنے والے کون تھے جو بستیوں میں طلابیں توڑ کر بستیاں بسائی گئی وہ بستیاں بسانے والے کون تھے کس کی زیرے صدارت کس کی سرپرستی کس کی ہدایت کس کے حکم پر یہ طلابیں بیچا لیا سب سے پہلے تو طلاب میر جملہ جس کو طلاب کٹا کہتے ہیں یہ طلاب کٹا بیشنے والے کون تھے ملالم طلاب بیشنے والے کون تھے نہر حسینی بیشنے والے شاستری پورم پہ کون تھے جان کی نگر ٹولی چوکی پہ جو طلاب تھا اس کو بیشنے والے کون تھے طلاب چنچلم جہاں پر جو ہے اب ایک سکول وغیرہ بھی بناوا ہے وہ طلاب چنچلم بیشنے والے کون تھے وادیہ مصطفیہ جو ایک امدہ ساغر آج وادیہ مصطفیہ کی بستی کے نام سے ہے جو پہلے امدہ ساغر کے نام سے تھی وہ امدہ ساغر بیشنے والے کون تھے بالاپور کا طلاب بیشنے والے کون تھے شاہکور ساغر بیشنے والے کون تھے پلہ چورو طلاب بیشنے والے کون تھے اب پلہ چورو کے مطالق میں یہ بات کہوں گا کہ پلہ چورو کے اندر آج بھی اس وقت پلوٹنگ چل رہی ہے اس وقت پلہ چورو طلاب کے اندر پلوٹنگ چل رہی ہے دیکھیں اب اب طلابیں بیز دیں گے تو پائیں کہاں جائے گا یقین پائیں سڑکوں پہ آئے گا طلابیں اگر بیز دیں گے طلابیں پلوٹنگ ہو جائے گی تو پائیں کہاں جائے گا مجبوراں لوگوں کے گھروں میں جائے گا گھروں میں سے ایسے منظر ہم دیکھ رہے ہیں آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ فلکنما کے خریب ایک گھر میں سے ایک ہماری بہن جس کی عمر خریب 30-35 سال ہے اس بہن کی لاش پانی میں بہتی بھی باہر ہے بستی کے نوجوان میری وہ بہن کے بال پکڑ کے اس کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھا کے کشتی میں رکھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے بھائی اگر آپ شہر میں نالے بیز دیں گے اگر آپ شہر میں پلوٹنگیں کر دیں گے طلابیں ختم کر دیں گے تو پانی مجبوراً سلکوں پہ جائے گا پانی یقیناً لوگوں کے گھروں تک جائے گا کیا ہماری خیادت یعنی ان کے پاس اتنی دور اندیشی نہیں ہے ان کے پاس اتنی سوچ نہیں ہے کہ طلابیں بیز دیں گے تو بستی میں پانی پڑے گا تو کہاں جائے گا آج بھی پھر بھی ماحول کچھ ٹھیک ٹاک ہے نالے وغیرہ کچھ ٹھیک ٹاک ہے اگر آنے والے پانس سال کے بعد اگر اسی طریقے سے طلابوں کی نالوں کی انکروچمنٹس نالوں کی پلوٹنگز اگر ہوتے رہے گی تو کل چھوٹی سی بارش میں شہر ایرادباد پھر دوبارہ ڈپ جائے گا اس کے ذمہ دار کون ہیں یہ بیشنے والے کون ہیں آپ بتائیں یہ نواب صاحب کنٹے پہ ایک طلاب تھا کہاں گیا کون بیچے کس کی صدارت میں بیچے میں جتنے نام لے رہا ہوں یہ نام آپ کی خیادت والے حلقوں کے اندر ہے تیگل کونٹا جس کو کہتے ہیں تیگل کونٹے میں ایک طلاب تھا اس کو بیچنے والے کون تھے آپ تھے اب دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہوں گا نالا ڈیسنٹنگ کے متعلق کہوں گا جی ایچ ایم سی سے نالا بارہ فٹ کا صفائی کے لیے پندرہ فٹ کی صفائی کے لیے ٹینڈر پاس ہوتا ہے متدار وہ اسی طریقے سے ٹینڈر کو ڈالتا ہے کہ بارہ فٹ تک میں ڈیٹ میں بارہ فٹ تک میں جو ہے نالے کی ڈیسنٹنگ کروں گا ڈیسنٹنگ کے معنی جب جب پانی بہتا ہے پانی کے ساتھ ساتھ نالوں میں مٹھی آتی ہے تو مٹھی کو جے سی پی ہٹاچی کے ذریعے مٹھی نکالی جاتی ہے نکال کے اس کو جو ہے لکھے جا کے کہیں ڈمپر یارڈ میں ڈالا جاتا ہے اب یہاں پر سب سے بڑا مافیا یہی ہے دیکھیں میرے بھائیوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نالے بنے ہیں وہ نالوں کے اندر آپ بہتا بہتا پانی کے ساتھ ساتھ بہتی بہتی مٹھی تک جو آ کے ٹھہر جاتی ہے اس کو صفائی کرنے کا ٹینڈر جیئر چمسی سے پاس ہوتا ہے بارہ فٹ اٹھارہ فٹ پندرہ فٹ تک کا پاس ہوتا ہے لیکن ہمارے منتخب نمائندے ہمارے ایمیلیس ہمارے کورپریٹرز ہماری جماعت کے جو گلی کے لیڈرہ ہوتے یہ لوگ کیا کرتے گھتے دار کو جا کے بولتے آپ کو ٹینڈر کتے پرسنٹ کا ملا کتے فٹ کا صفائی کا ٹینڈر ملا تو وہ بولتا ساں مجھے بارہ پرسنٹ کی صفائی کا ٹینڈر ملا ہے آپ ایک کام کریے آپ پانچ فٹ تک ساف کر دیجئے بارہ فٹ میں چلو کونے میں بات کریں گے یعنی ساتھ فٹ کی مٹھی ویسی چھوڑی جاتی اب آپ بتائیے اگر ایسی بارش اگر ہوگی ایسی نہیں سے تھوڑی کم بھی اگر بارش ہوگی اور آپ کے نالے میں سے اگر مٹھی صاف نیچے سے تل تک اگر صاف نہ کی گئی تو پانی کہاں سے جائے گا یخینا نالہ جب فلو ہوگا نالے کے فلو کے بعد تو روڑوں پر پانی آ جائے گا جب روڑوں پر پانی آئے گا تو روڑوں پر مکانہ ہے بستیوں کا جو ڈاؤن ہے وہ بستیوں میں پانی گھر جائے گا یہی ہے ہماری خیادت اس وقت ڈولپمنٹ کے نام پہ نہیں ہے یہ طلابوں کا جو میں نام لیا اس کو بیشنے والے بلکل آپ آج کدھر مصروف ہے ہماری خیادت آج وہ جی ایچ ایم سی کا خالی ایک بریانی کی کھجڑی کی پیکٹ بن رہی ہے تو وہ باٹنے میں مصروف ہے وہ بھی جی ایچ ایم سی کی طرف سے ہے خیادت کی طرف سے نہیں ہے بلنگ بانگ دعوے بڑی بڑی باتیں کرنے والی خیادت دس ہزار کروڑوں کی مالک کی پیش کرنے والی خیادت ہندوستان میں حیدر آباد کو شہر موڈل یعنی موڈل شہر کے طور پر پیش کرنے والی خیادت مجبور ہو چکی ہے آپ نہیں کر پا رہے ہیں میں دعا کروں گا اللہ سے کہ جب جبیل کولنی ندیم کولنی کا پانی ختم ہو جائے اللہ پتا نہیں اس کی اندر سے کیا نظاریں ہم کو دیکھنے کو ملیں گے کتنی میتیں وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے آپ اس پر نہیں توجہ دے رہے ہیں آپ جائیے ندیم کولنی کی آپ حیدرباد گلف اسوسییشن کی دیوار توڑ دیجی آپ چار پانچ سے چار سے پانچ گھنٹوں میں ندیم کولنی خالی ہو جائے گی آپ نے نموک نہیں کیا آپ ایک سوشل میڈیا میں ایک لیٹر پھر آ رہے ہو پلے چورو کی پلوٹنگ کے متعلق ایک لیٹر اکبر ادنویسی صاحب کا سوشل میڈیا پر پھر رہا ہے میں کہوں کہ بھائی اتنا سوشل بولنے کی کیا ضرورت ہے خالی طرح بول دو پلے چورو کے پلوٹنگ نہیں ہوگی بول دونا نہیں کر پائیں گے آپ یہ کیوں آپ کے اس وقت کے ایک منسٹر کے بیٹے کے ساتھ پانچ سو اکر کی پلوٹنگ ہو رہی ہے ایک اکر ایک کروڑ سے زیادہ کی ملکیت کا پانچ سو کروڑ کا وینچر چھوڑ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ دوسری بستیوں کو متاثر کر دیئے وہ بالاپور کا کٹا توڑ کے جو ہے آپ نے پانی بہا دیا جس میں بابا نگر متاثر ہو گیا اے عظمت نگر یا خود پرہ تراب کٹا امام بڑا تک بہ گیا آپ خالی ایک آپ کی ایک نادانی کی وجہ سے آپ کی ایک ناسمجھگی کی وجہ سے آپ کی ایک ناہیلی کی وجہ سے کتنے گھر متاثر ہو گئے آج جب ہم صبح میں امام بڑے کا دورہ کی عظمت نگر اور امام بڑا بھائیہ کا باقہ جب اپنے صبح صبح فجر کی نماز کے بعد میں جب دورہ کیا لوگوں کے ساتھ وہاں پہ پھرا تو خریب خریب چھاتی تک ہمارے پانی تھا اور صرف پانی کے باہر یہاں تک تھا کہاں کی دیوار کا آپ کی بالاپور کا کٹے کا توڑنے کی ایک آپ کی جو ہے غلط ڈیسیشن یا خود پرہ بہا دیا چندرانگر بہا دیا امام بڑا بہا دیا اور آپ خاموش بڑھے ہوئے یہ غلط ہے اب ان چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے آپ مخالفت کریے یقینا ہم مخالفت کریں گے آپ کی لیکن آپ کی اچھے کاموں کی بھی تاہید کریں گے اگر آپ اچھے کام کریں گے تو لیکن ہم کو کبھی آپ کی کام کی تعریف کرنے کا بھی موقع دیجئے گا میں یہ کھنکے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے اور تیسری بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ ایم سی الیکشن آرہا جی ایچ ایم سی الیکشن آرہا میں آپ لوگوں کی اس ویڈیو کے ذریعے واضح طور پر کہہ دیتا ہوں میری جیوٹی پہ کارپوریٹر میرے جیوٹی پہ ایم ایم لے میں الیکشن نہیں لڑنے والوں میں سے ہوں مجھے اختیار کا شوق نہیں ہے میں ان بچوں کو بولوں گا کہ بچوں تم لوگ آج وہ انجوائے کرو کارپوریٹر بنو ایم ایم لے بنو آج سے گیارہ سال پہلے ان چیزوں کا میں الیکشن بھی لڑ لیا جیت گیا بھی سٹینڈنگ کمیٹی بھی بند گیا آج مجھے کوئی شوق نہیں ہے لیکن عوام کے مساحل کو سوشل بیڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری سمجھتا ہوں اگر کوئی نہیں بولتا ہے تو وہ ان کی کمزوری ہے اگر میں بولتا ہوں تو اپنے سر پہ کفن بان کے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے میرے بولنے سے میں ان کے اوپر تنخیط کرنے سے یقیناً میرے الفاظ میں کچھ کڑوات ہوگی لیکن میرے بولنے سے ان کے دلوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور جب ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کے نتائج ہم کو بھی بھوگتنے پڑتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میرا کیا لینا دینا ہے اب بتائیے میرا کیا لینا دینا ہے اگر بابا نگر ڈکتا ہے تو اس سے کیا لینا دینا ہے لیکن میں بول رہا ہوں کیونکہ دل میں درد ہو رہا ہے اس لیے درد ہو رہا ہے کیونکہ ان کی کمزوری ان کی ناحلی ان کی غلط ڈیسیشن ان کے طلابوں کو بیس دینا ان کے نالوں کے اوپر پلوٹنگ کر دینا میں نام لوں تو لوگ برا مان جائیں گے کترے مجلس اتحاد المسلمین کے لوگوں کے نالوں کے اوپر گھرا بنے رہے کترے مجلس اتحاد المسلمین کے لوگوں کے نالوں کے اوپر آٹو گیریجہ بنے رہے کترے مجلس اتحاد المسلمین کے اگبر ادین اویسی صاحب کے خریب کے لوگوں کے نالوں کے اوپر شادی خانے بنے رہے اگر میں یہ نہ مانوں تو لوگ غلط مانیں گے لوگ بولیں گے کہ تنخید کر رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں آپ منافق ہو گئے آپ یہ کافر ہو گئے جو کلمہ پڑھ لو جو یہ کر لو بھائی آپ لوگوں کے بولنے سے میرے کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے میرا ایمان میرا اللہ جانتا ہے اگر میں آپ لوگوں کے سامنے حقیقت بول رہا ہوں آپ کو اگر آپ کی خائدین کی محبت میں میری حقیقت غلط لگتی ہے تو آپ مجھے مت سنیے لیکن میرا کام ہے بولنا دیوانوں کی طرح بولتے رہوں گا آخری ساس تک اس حکومت کی غلطیوں کے خلاف خائدین کی غلطیوں کے خلاف میں بولتا رہوں گا اب آپ دیکھئے آچانک سڑکوں پر اتر کے بیچارے جو ہیں پورا ڈراما کر رہے ہیں آپ اتنا ڈراما ہماری مسجدوں کے خط کیوں نہیں کریں کیوں نہیں کریں خانہ مسجد کے خط کیوں نہیں کریں سیکریٹیٹ مسجد کے خط کیوں نہیں کریں آج جب کوئی انجیوز آج اگر کوئی ایک نون پولٹیکل آرگنائزیشن کا کوئی آدمی یا ادرب دن پولٹیکل پارٹی دوسری پولٹیکل پارٹی کا آدمی اگر آپ کی بستیوں میں آپ کی بستیوں میں ساپ ہماری بستیوں میں آپ کی بستیوں میں اگر متاثرین کے لیے کچھ اگر راشن امداد کپڑے میڈیکل دوائیں اگر لے کے اگر آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کے دل کو اتھینی تکلیف کیوں ہوتی ہے آپ کے حواریاں ماں بہن کے گالیاں کیوں داتے ہیں ان لوگوں کو آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی آپ کام کریئے صدر صاحب میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں آپ الیکشن لڑیئے آپ الیکشن جیتیئے آپ کے کورپوریٹرز منتخب ہو بار بار آپ کے ایمیلیز منتخب ہو بار بار لیکن عوان کی خدمت کے لیے سب کو آپ آگے بلائیں آپ ایسا مت کریئے گنڈا گردی کر کے مت کریئے میں تو کہہ رہا ہوں میری جوتی پہ کارپوریشن الیکشن میری جوتی پہ ایمیلی الیکشن میں نہیں لڑنے والا ہوں لیکن میں آپ کی آواز کو یخیرن اٹھاتا رہوں گا یہ میں اپنی ذیمہ داری سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے ایک سوشل میڈیا کا پلات فرم دیا ہے اس پلات فرم کے ذریعے میں یخیرن عوام کی آواز اٹھاتا رہوں گا